بینک میں کنجو شہزادہ گلفام کہلاتے تھے اکہرہ بدن، سندلی رنگت اور باتوں میں بھی اسی کی خوشبو تیکھے نقوش، تتہیے جیسی کمر نہ کتنی لمبی اور نکیلی کہ اسے منگنی کی انگوٹھی پہنائی جا سکتی تھی کان پر منت کی بالی کا رجح ہوا سراخ مرادی ہوں گے اچھے لباس کے شوقین تھے مشہور تھا کہ سوتے میں بھی کروٹ لینے سے پہلے اپنی مانگ اور پاجامے کی کریز درست کر لیتے ہیں ان کی خوشبوشی، جامازیبی اور بربادی میں نسوانی توجہات کا بڑا دخل تھا مئی جون میں بھی گلے میں پولکا بندکیوں کا سلک سکارف بانتے تھے ایک دفعہ ہم نے ٹوکا کہ آپ کی ایک بٹا تین تنخواہ بزاز اور دو بٹا تین درزی کی نظر ہو جاتی ہے پچھلے مہینے آپ نے اپنے خانگی بجٹ کے دوسرے پرورے میں ہماری حقیر تنخواہ کا پاسنگ ڈالا تب کہیں ڈنڈی برابر ہوئی ارشاد فرمایا مہلے پرانے دھرانے کپڑے پہننے کا حق صرف کروڑ پتی سیٹھوں کو پہنچتا ہے نوکری پیشہ آدمی کے تو اللہ رکھے یہی عللے تللے رہیں گے مدرسی زبان میں کہاوت ہے ہجڑے نے ساری کمائی موچ منڈائی میں گمائی ہمارے قبیلے کا عقیدہ ہے کہ جو روپیہ چھوڑ کر مرے اس کے نطفے میں فرق ہے میرے والد نے نہ جانے کیسے آٹھ ہزار روپے جمع کر لیا تھے جن سے ایک کوپوریٹیو بینک میں اکاؤنٹ کھلوا لیا وہ تو ان کے مننے سے ایک ہفتہ پہلے بینک فیل ہو گیا ورنہ سارا شجرہ خاک میں مل جاتا مولا نے بڑا فضل کیا ہر شخص کی اپنی مقصوص چال اور آواز ہوتی ہے یہ قدرت کا موجزہ ہے کہ بیانیاں ایسی چال اور آواز دنیا میں نہ کسی کی ہوئی نہ ہوگی لیکن جیسی عجیب و غریب چال ان حضرت کی تھی ہم نے اس سے ملتی جلتی بھی نہیں دیکھے تقریباً حالتیں رکو میں چلتے پھٹتے تھے مگر ہاتھوں کی پوزیشن ایسی ہوتی تھی گویا آندھی میں سائیکل کا ہینڈل مضبوطی سے پکڑے چڑھائی چڑھ رہے ہوں بہت دن بعد معلوم ہوا کہ ہارمونیم کے رسیاں ہیں اور ہما وقت اسے گود میں اٹھائے اٹھائے پھرنے سے اسی پوز میں اکڑ کر رہ گئے ہیں ہارمونیم اٹھائے ہوئے نہ ہو تو توازن قائم رکھنا دشوار ہو جاتا قدم قدم پر ڈگمگاتے لڑکھڑاتے کبھی اولار ہو جاتے اکثر فرماتے کہ پورے سوبے مدراس اور کرناٹک میں ہارمونیم پر مجھ سے زیادہ تیز کوئی ٹائپ نہیں کر سکتا ہارمونیم اتنی برق رفتاری سے بجاتے کہ انگلیاں نظر نہیں آتی تھی دھنبے کہیں نظر نہیں آتی تھی فی منٹ دیڑ سو الفاظ کا خون کر لیتے تھے کرز لینے میں انہوں نے کبھی بخل سے کام نہیں لیا کہتے تھے کہ ادھار سے اخوت اور بھائی چارگی اور مساوات بڑھتی ہے اس زمانے میں سب کا حال پتلا تھا کون ہے جو نہیں ہے حاجت مند جس کو دیکھو پاؤں چادر سے گھٹنوں تک بہاں نکلے ہوئے ہیں ایسوں سے قرض لینا لے کر نہ دینا اور پھر لینا یہ انہی کا جگرہ تھا کسی کا ہاتھ تنگ ہوتا تو یار لوگ الٹا اسی سے قرض مانگنے لگتے اس ڈر سے کہ کہیں پہلے وہ نہ مانگ بیٹھے اور جب کوئی واقعی قرض مانگتا تو لوگ اپنی اپنی مشکلات کا ذکر اس انداز سے کرتے کہ مانگنے والا بھی آپ دیدہ ہو جاتا حمد ابدی اور دلسوزی کا اس سے زیادہ محصر طریقہ ہنوز ایجاد نہیں ہوا برے سغیر کے بعض پسماندہ علاقوں میں اب تک یہ دستور چلا آتا ہے کہ برادری کی بڑی بوڑھیاں کسی کے ہاں غمی میں شریک ہوتی ہیں تو لمبا سا گھنگٹ کار کر بیٹھ جاتی ہیں اور اپنے اپنے پیاروں کے نام لے کر بین کرتی ہیں اور دہارتی ہیں سب اپنے اپنے مردوں اور مردوں کی خوبیاں بیان کر کے خوشک آسموں سے روتی ہیں اگر کوئی ناواقف حال پہنچ جائے تو ایک گھنٹے بین سن کر بھی یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اس مجلسے آہ و بکا میں دو دھائی سو مردوں میں سے آج کا مرہوم خصوصی کون ہے درست کونے دوست کونے موسیقی